ساتھ سائے بھگت جی جہو بندی چھوڑ کی بھگت جی مالک نے دیا کی مالک کا پرنام ستھل جو کی بھگتوں نے ایک دن میں ہی تیار کر دیا ہے ساتھ سائے بھگت جی جس جیس کا انتجار تھا وہ سامنے آگئی ہے یہ بھگتوں نے کتنی جلدی کتنے پیار سے کتنا پیارا مالک کا پرنام ستھل جو ہے جو مالک کا شروب جہاں پہ لگائے ہوئے ہیں پرنام ستھل میں تو وہاں دیکھو تیاری کتنی اچھی تیاری کر دیا ہے بھگت جی یہ بھگتوں کی موج لگی ہوئی ہے مالک کی موج لگی ہوئی ہے بھگتوں کے اوپر مہر کر دیا مالک نے یہ دیکھو بھگت کیسے ارام سے بیٹھے ہیں ابھی کتنا کام کیا ہے یہ دیکھیں یہ پنڈال بھی بن گیا درشن ستھل کے سامنے پنڈال بھی بن گیا بھگت جی بڑی موج کر دی مالک نے سو بھگت جی یہ دیکھئے مالک نے کتنی موج کر دی ہے جو پرنام ستھل ہے یہ ایک دن میں تیار ہو گیا بھگت جی ساتھ سائے بھگت جی یہ نجارہ آپ کو دیکھنے کو بار بار نہیں ملے گا بھگت جی جب بھی آپ کھمانوں میں جائیں گے تو آپ اس نجارے کو جب دیکھیں گے تو بھگت جی آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے یہ دیکھو بھگت جی یہاں پہ بلکل ایسے مٹی ہی مٹی تھی اور بھگتوں نے کیا رنگ لا دیئے کہ مالک نے کیا کیا کر دیا یہ دیکھئے بھگت جی یہ دیکھئے کتنا بڑا پنڈال بن گیا کتنا بڑا کتنی سیوہ چل دیئے یہاں پہ یہ دیکھئے بھگت جی یہ کیسے سیوہ میں لگے ہوئی ہیں بہنیں یہ دیکھئے بندارے کی سیوہ میں لگے ہوئی ہیں پنڈال گھر بن گیا ہے پنڈال گھر بنا دیا لنگر گھر بنا دیا بندارہ گھر بنا دیا بہنوں کے لئے رہنے سونے کی ببستہ لگ ہو گئی بانیوں کے لئے رہنے سونے کی ببستہ لگ ہو گئی اور مالک کے درشن کے لئے لیے مالک کا درشن ستھل جو کی بہت ہی جلدی سے مالک نے صرف ایک دن میں ماتر بنا دیا یہ دیکھئے مالک کے کتنے کتنے بڑے پمپلٹ بن گئے کتنے بڑے بڑے پوسٹر لگ گئے کتنی بڑی اتیاری ہو گئی کتنے فولوں کے ساتھ جو پلر تھے ان کو سجا دیا ہے سو بگجی مالک نے تو مالک کہتے ہیں نا اپنے بچن میں کی صدگر جو ساہے سو کرسی چودہ لوگ دوت جمدھٹ سی تو یہ دیکھئے بگجی کتنا اچھا پرنام ستھل بن گیا سو مالک نے بہت موج کر دی بگجی مگجی یہ دنانا دام جو ہے یہ دیکھئے یہ پنڈال ہے بگجی کتنی موج کر دی یہ باجیوں کا پنڈال ہے اس کے سامنے یہ پرنام ستھل ہے یہ دیکھئے پرنام ستھل دوبارہ بگجی دیکھئے یہ دیکھئے ہمارے بگج بھائی کیسے کتنی محنت سے کتنی سپیٹ سے کام کر رہی ہیں بہت بڑی اپرنام ستھل بنا دیا مالک کا موج کر دی بگجی مالک نے تنانا دام میں تو خود مالک آکے بیٹھے ہیں ہری آئے ہری آنے نوں اور سمجھ لو بگجی ابھی بھی جن کو نہیں سمجھ آ رہی ہے خود مالک آکے بیٹھے ہیں اور مالک بتاتے ہیں کہ کشو بنجارہ آیا تھا تو اس نے جو ہے مالک کا بنڈارہ سمپون کیا تھا تو یہاں پہ بھی جو نو لکھ بیل آہ بالد بن کے آئے تھے وہی ہن ساتھ ماں جہیں پہ بھی لگی ہوئے بگجی اور آپ بھی ان میں سے ایک ہو بگجی یہ دیکھئے کیسے مالک کا پرنام سجا دیا اور مالک کی ہی موج ہے مالک کے بچے ہیں یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور مالک کرنے کرانے والے وہ مالک ہی ہیں ساتھ سائے بگجی جہوبندی چھوڑ کی بگجی بیڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سسکرائب کر لینا اور نئی نئی بیڈیو آتے رہیں گی ساتھ سائے جہوبندی